اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایجی ایج سے ہوں گے آج میں اسے ایٹومیٹر کے انکیوبیٹر میں ایجز لگانے لگوں تو یہ ایجز تقریباً چوبیس ایجز ہیں تو کچھ اصیل کے ہیں انکیوبر جو اینا ڈیر لکھ دی ہے آج یہ کس تاریخ ہے کچھ اصیل کے ہیں کچھ ایسٹرالوک کے ہیں اور کچھ چاند جو اینا دیسی کے ہیں تو ایجز لگانے سے پہلے جو اینا انکیوبیٹر کو آپ نے آن کر دینا ہے تقریباً پانچ ایک گھنٹے آن رے اس کے بعد جب ٹمپریچر مینٹیڈ ہو جائے گا تو پھر جو اینا آپ ایجز لگا لیں تو یہ ہے میرا ایٹومیٹر انکیوبیٹر تو یہ بھی یوز کرنا ہوں ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹیمپریچر ٹھیک ہے اس کا سنتیس اشاریہ پانچ سے سنتیس اشاریہ آٹھ رکھا ہے میں نے تو آپ اس کو بائیڈ بھی نکال سکتے ہیں ایجز لگانے کے لیے میں اس کو بائیڈ نکالوں گا تا کہ میں سانی سے رکھ سکو تو ویسے آپ بائیڈ بھی نکال سکتے ہیں فول لیکن اب میں اس میں ایسے رکھتا ہوں کچھ کھلے کھلے لگا رہا ہوں ایسے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نوک والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو نیچے رکھنا اور یہ بڑی سائیڈ ہوتی ہے اس کو امپر رکھنا ہے ایسے ایسے اس کو لگانا ایٹومیٹر ٹری میں نوک والی سائیڈ نیچے اور دوسری سائیڈ یہ امپر ہو اس طرح بھی کچھ فاصلے پر رکھ دیتا ہوں چپن ایسے کی ایٹومیٹر جو ان کے بہتر ہیں تو ابھی میرے پاس تقریبا 24 ایک ایسے اس لیے جو ان کو ایسے لگاتی تھی کچھ ایسے لگاتے تھے کچھ ایسے لوگ کے تھے یہ ہے اب میں نے ایرز لکھا دیئے ہیں سارے تو اب اس کو بند کر دیتے ہیں اس وائر کو اوپر مان دیتے ہیں تاکہ یہ جو نا یہاں سے اوپر ہو جائے تو اب میں نے اس کو اوپر مان دی ہے اب یہ اوپر ہو گئی ہے تو اب یہ ریڈی ہے اس کو ادھر ہے اس کو درمیان میں رہ دیں ساتھ میں اس کو ادھر میں چراتے ہیں ہیومیڈیٹی وہ جارہا پتہ چلتا رہے گا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے پانی میں نے اس میں ڈالا تھا پانی میں نے اس میں ڈالا تھا پانی میں نے بہت زیادہ ہوگی تھی تو اب اس میں ڈال دے گئی 65 سے 65 تک تو پھر جوانا ٹھیر کہتا ہے اب یہ اس کو بلکل فین کے نیچے رکھ دیا ہے ہونے اس کو بلکل فین کے نیچے رکھ دیا ہے اس کو بلکل فین کے نیچے رکھ دیا ہے اب یہ خودی تیمپلینچر مینٹرین ہو جائے گا جو یہ سائیڈی میں اب یہ بانگ کر دوں گا اب اس میں بھی اگر دلگی یہ مینویل ہے جب یہ جو اڈزال آئے گا تو آپ کے ساتھ ضرور شیخ دوں گا اور ایک دور بات یہ کہ یہ نکال دیا تھا میں نے جو بلا ایک میں نے نکال دیا تھا اس وجہ سے کیونکہ یہ تھوڑا ٹیرہ تھا اور یہ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ لائن سے پڑی ہے تو یہ اچنا تھا اس لئے میں نے اس کو نکال دیا ہے تو وہ باقی جو ہے نا جو ایلس سے ہی ہوتا ہے جس میں کوئی اس طرح ڈیرہ پان نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے آئچ کے لئے اب جو ایلس ہوں گے میرے پاس میں ساتھ تاریخ لیکن لگاتا رہوں گا اب یہ ہو گیا اس کا ٹیمپلیچر مینٹین ٹھیک ہے اب اس کو پہنے کرتے کے مدد سے مانک یہ ہے اور یہ لگائے میں ہیں ایلس یہ پہلے لگائے تھے کیا ایلس یہ مینویل ہے انچالا اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی مطافیس ٹھیک ہے